بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں رئیس اقبال پنجاب کالج کبیروالہ سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں ہم نے تابش دہلوی کی غزل کے تین شیر پڑھے تھے اور بقیہ شیر جو ہیں اس غزل کے آج ہم پڑھنے جار ہیں امید ہے آپ ان اشعار کو نہ صرف اس لیکچر میں پڑھ رہے ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ ان کو آپ اپنی کتاب سے تیار بھی کر رہے ہوں گے ان کی پریکٹس بھی کریں گے اور حوالے کے شیر بھی یاد کریں گے تابش دہلوی کی غزل کا چوتھا شیر آج ہم نے پڑھنا ہے یہاں پر چوتھا شیر میں نے لکھ دیا ہے کہ تابش کہتا ہے کہ ہمیں ہنگامہ آرہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں کہیں طوفاں نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں اٹھتا اکثر شیر اپنے اشعار کے اندر ایک سنت کا استعمال کرتے ہیں کہ جس کو شیرانہ تعلی کہا جاتا ہے شیرانہ تعلی ایسے شیر کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر شیر اپنی تعریف خود کرتا ہے یعنی وہ اپنی شیری کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اپنے خیال کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اپنی باتوں کو وہ اس انداز میں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے شیر سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہے میری خیال سے بہتر کوئی اور خیال نہیں ہے اور میری ذات سے بہتر کوئی اور ذات نہیں ہے تو کچھ حد تک اس شعر کے اندر بھی اس نے اس سنت کے استعمال کیا ہے اب اگر اس کے ہم مفہوم کی بات کریں اور اس کی اگر ہم فکر کے اندر جائیں اس شعر کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو جو اس شعر کے اندر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ شعر دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو شعر ہے دراصل وہی حقیقی کردار ادا کرتا ہے اور اس میں سے اس کی شعری سب سے لازوال ہے اگر عشق کے پہلو ہیں تو وہ عشق کے پہلووں کو بہتر انداز میں بیان کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا کو عشق کی سمجھ آتی ہے دنیا کو عشق کے بارے میں پتا چلتا ہے اگر وہ عشق کو بیان کرنا چھوڑ دے اور انقلابی باتوں کو بیان کرنا چھوڑ دے تو دنیا کو تو کچھ خبر ہی نہ ہو کہ اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے شعر ہمیشہ انقلابی سوچ رکھتا ہے شعر معاشرے کے اندر ایک تغیر پیدا کرتا ہے شعر معاشرے کے اندر افراد کو جگاتا ہے ان کے اندر ایک جستجو پیدا کرتا ہے ان کو نئی سے نئی سیمت کی طرف لے کے جاتا ہے اسی بات کو شعر کے اندر بھی تابش دہلوی نے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ دراصل اس دنیا کے اندر جتنا بھی ہنگامہ تھا جتنی بھی حل چل تھی جتنا بھی شور شرابہ تھا جتنی بھی محفلیں لگی وی تھی جتنی بھی رونکیں تھی جب تک کہ وہ اپنی باتیں کرتا رہا اپنے اشار کے ذریعے لوگوں تک اپنے خیال پہنچاتا رہا اپنی فکر پہنچاتا رہا لوگ جو ہیں وہ جاگتے رہے اور لوگوں کے اندر ایک تمنا اور ایک عارضو اور ایک عشق کی صورتحال پیدا ہوتی رہی اور دنیا کی رونکے بحال رہی لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا اس نے اپنی شہری کو ترک کر دیا یا چھوڑ دیا وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی وہ جو تلتازگی تھی وہ ختم ہو گئی دنیا کے اندر کی جو جستجو تھی جو ایک تڑپ وہ پیدا کر رہا تھا وہ تڑپ دنیا کے اندر ختم ہو گئی اس لیے وہ اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھتا ہے اور اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو جو شہر ہیں یا جو مفکرین ہیں جو دانشوار ہیں ان کو یہی اہمیت دی جاتی ہے شہر ہمیشہ نئے سے نئے موضوعات لے کے آتے ہیں نئی نئی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے پاس ایک انقلابی ذہن ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے اس کا مشہدہ کرتے ہیں کمزوریوں کا مشہدہ کرتے ہیں بلکہ رستو نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو شہر ہیں وہ اتنی انقلابی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی معاشرے کے لیے یا جمہوریت کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ بغاوت پیدا کرتے ہیں باغ یانہ سوچ پیدا کرتے ہیں یہاں اس شہر کے اندر بھی کچھ ایسے ہی باتیں ہیں کہ وہ شہر کو ایک بڑا رتبہ دے رہا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہنگامے ہیں جتنی بھی حل چلے ہیں رونکے ہیں یا جو تغیر برپا ہوتا ہے انقلاب جو آتے ہیں وہ شہری کی وجہ سے آتے ہیں شہروں کی وجہ سے آتے ہیں اور ان کے خیالات کی وجہ سے آتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں نے بھی اسی طریقے سے اپنی شہری کے ذریعے لوگوں کو جگایا لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی لوگوں کے اندر ایک جستجو پیدا کی لیکن وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس کلام کو ترک کیا ہے چھوڑا ہے اس کے بعد اب دنیا کے اندر نہ کوئی انقلاب ہے اس تاراتی انداز میں بیان کرتا ہے کہ نہ تو یہاں پر ہمیں کوئی ساہل نظر آتا ہے نہ کوئی طفان اٹھتا وہ نظر آتا ہے اب تو سمندر بلکل اپنی روانی میں بہرہ آئے اس کے اندر کوئی شور نہیں ہے اس کے اندر کوئی لہر پیدا نہیں ہوتی دنیا کے اندر جو لہر تھی دنیا کے اندر جو ایک جستجو تھی وہ میرے دم سے تھی وہ میری شہری کی وجہ سے تھی جب سے اس نے شہری چھوڑ دی تو دنیا کے اندر سے ایک انقلابی ذہن ختم ہو گیا اور انقلاب لے کے آنے والا آدمی اس دنیا سے چلا گیا تو وہ دراصل اس شہر کے اندر اس موضوع کو بیان کرتا ہے کہ ہم ہنگامہ آرہا تھے یعنی دنیا کی رونک ہماری وجہ سے تھی دنیا کے اندر ایک انقلاب ہماری وجہ سے تھا شور شرابہ ہماری وجہ سے تھا مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں اس تاراتی انداز میں بیان کرتا ہے کہ جب سے میں ختم ہوا ہوں تب سے کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا کہ نہ یہاں پر ہمیں کوئی جیسے اگر ہم سمندر کی مثالیں ایک لہر پیدا ہوتی ہے سمندر کے اندر ایک شور پرپا ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ کبھی کبھی ساحل بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں طوفان آ جاتے ہیں تو اگر اس کے اندر خاموشی ہو جائے اور اس کی سطح جو ہے وہ بلکل اپنی روانیوں بہنا شروع کر دے اس کا پانی ٹھہر جائے اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے شہر اپنی مثال بھی اسی طرح سے لیتا ہے کہ جب سے میں اس دنیا سے گیا ہوں اس دنیا کے اندر بھی بلکل جو لوگ ہیں وہ ایک روانی میں آ چکے ہیں اب نہ کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے اور نہ کوئی تغیر ہوتا ہے حوالے کے طور پر آپ شیئر لکھیں گے کہ آتا ہے بے کسی یہ عشق پہ رونا غالب آتا ہے بے کسی یہ عشق پہ رونا غالب کس کے گھر جائے گا سی لا بے بلا میرے بعد ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے یعنی اس کے اندر آپ یہ پہلو بھی لے سکتے ہیں کہ جو عشق کے اندر وفا تھی وہ دراصل میرے ہی دم سے تھی جب سے میں اس دنیا سے گیا ہوں اب دنیا میں نہ کوئی وفا ہے نہ کوئی عشق ہے نہ وہ جنون ہے کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے جو اس شیئر کے اندر شیئر نے اس نے تعلیق استعمال کیا ہے اور اس کے اندر اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اسی کی وجہ سے عشق کے جذبے اسی کی شیئری کی وجہ سے تھے دنیا کی رونکہ اسی کی شیئری کی وجہ سے تھی اور جب سے وہ اس دنیا سے گیا ہے اب دنیا کے اندر نہ کوئی انقلاب رہا ہے نہ دنیا کے اندر کوئی تغیر برپا ہوتا ہے اور نہ دنیا کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے شیر نمبر پانچ ہے کہ تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی تماشا سوز ہے یعنی دیکھنے والی ایک تماشا جلوہ یعنی دنیا کے اندر جلوے بکھیرنے والا ہر جلوہ انداز یکتائی یکتائی یعنی ایک تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا حیل ہونا یعنی درمیان میں رکاوٹ بننا اب اس شعر کے اندر عشق حقیقی کے اگر بات کریں تو اس کے اندر ہمیں فلسفہ وحدت الوجود کا بیان نظر آتا ہے فلسفہ وحدت الوجود ہے کیا تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اکثر صوفیہ کرام یا شعر اس فلسفے کو اپنی شعری کا حصہ بناتے ہیں اس تصور کو بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر اس دنیا کے اندر ہر چیز کو ہی خدا کی ذات تصور کیا جاتا ہے اب اس شعر کے اندر بھی کچھ ایسا ہی پہلو ہے وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جہاں بھی میں دیکھتا ہوں مجھے صرف اسی کی ذات نظر آتی ہے اور درمیان میں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہر طرف چاہے میں ترختوں کو دیکھتا ہوں چاہے سمندر کو دیکھتا ہوں دریا پہاڑ دنیا کی فطرت کے جتنے بھی نظارے میں دیکھتا ہوں مجھے صرف اللہ تعالی کی ذات ہی نظر آتی ہے تو فلسفہ وحدت الوجود کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا اللہ تعالی نے تخلیق کی ہے اپنی ذات سے یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ مخلوقات ہیں پوری کائنات ہے یہ سیارے ستارے سورج چاند زمین آسمان یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر جو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے وہ اپنی ذات سے تخلیق کیا ہے یعنی یہ دنیا بھی دراصل اللہ تعالی کی ذات ہی ہے اسی کی ذات کا جز ہے اور پھر اللہ تعالی جب اس دنیا کو ختم کرنا چاہے گا تو اس ساری کائنات کو اپنی ذات کا دوبارہ سے حصہ بنا لے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر نظر آنے والی چیز دراصل خدا کی ذات ہی ہے اس شعر کے اندر بھی شعر اسی تصور کو بیان کرتا ہے اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ تماشا سوز ہے کہ دیکھنے کی قابل ہے اللہ تعالی واحد ہے کہ اللہ ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ذات ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے وہ ہے اللہ تعالی کی چاہے ہم جس چیز کو مرضی دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں ہر جلوہ یکتہ ہی نظر آتا ہے اس میں ہمیں اللہ تعالی کی ذات ہی نظر آتی ہے بلکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی ہی نظر آتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی ذات کتنی عظیم ہے درمیان میں کوئی اور پردہ حیل ہی نہیں ہوتا جس سمت میں دیکھتا ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا یعنی ہر طرف اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے درمیان میں کیونکہ مرے اوپر حقیقت عشقار ہو چکی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی وجود پر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہونے پر اتنا یقین ہو چکا کہ مجھے اب ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نظر آتی اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نظر نہیں ہوتا تو یہ عشق کی ایک انتہا ہے کہ جب عاشق اپنے عشق کے عروج پر ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی ہر چیز میں اپنا محبوب نظر آتا ہے پھر چاہے وہ انسان دیکھتا ہے چاہے وہ پہاڑ جیلیں اور سمندر دیکھتا ہے وہ پرندے دیکھتا ہے ہر طرف چونکہ اس کے سوچ کے اندر اس کا محبوب ہاوی ہو چکا ہوتا ہے اس کے دل اور دماغ میں وہ بسا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز میں اس کو اپنا محبوب ہی دکھائی دیتا ہے تو اگر عشق حقیقی کی بات کی جائے تو یہ عشق کی انتہا ہے کہ اس کو ہر سمت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا اور اگر عشق مجازی میں دیکھیں تو وہاں بھی جب وہ محبوب کے عشق میں انتہا کو جاتا ہے تو اس کو پھر اس کی ذات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا وہ جس کو بھی دیکھتا ہے اس کے اندر اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے وہ جس سے بات چیت کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہوں وہ ایک مجنوسی کیفیت میں ہو جاتا ہے وہ دیوانگی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے وہ ایک غنودگی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے جس کے اندر اس کو صرف اپنا محبوب ہی ہر طرف نظر آتا ہے وہ یہی یہ سیرک اندر بھی یعنی عشق حقیقی کی بات کریں تو فلسفات الوجود ہے اور عشق مجازی کی بات کریں تو اس کا عشق جو ہے اس کو دیوانگی کی اس قیفیت میں لے کے جا چکا ہے کہ جب اس کو محبوب کی ذات کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی کچھ نظر نہیں آتا اب حوالے کے طور پر شیر دیکھیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا ادھر دیکھا دوسرا شیر ہے کہ نظر میری نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر یہ درد دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے شیر نمبر چھے دیکھیں تابش دیلوی کی غزل کا کہ رہا ایک ایک قدم پر پاسِ عداب ورنہ پاسِ عداب یعنی عدب کے خیال عشق کی راہ کے اندر جو عاشق ہوتا ہے اس کی یہ بھی خیش ہوتی ہے اور یہ عشق کا ایک دستور بھی ہے عشق کا ایک طریقہ بھی ہے قانون بھی ہے اس کا عائن بھی ہے کہ اس کے اندر محبوب کو بدنام نہ کیا جائے عاشقی ہر دم یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے عشق کی بنا کیا اس کے عشق کی خبر جو ہے وہ دنیا والوں کو نہ ہو کسی کو اس کے عشق کا پتہ نہ چلے کیونکہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عشق کے بارے میں سن کر میرے محبوب کی بدنامی ہو جائے ورنہ تو وہ عشق کی انتہا پر ہوتا ہے اور اگر وہ حاصل کرنا چاہے محبوب کو اور ایک زد کر لے تو وہ اس کے لئے حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا بس اس کو عشق کے آداب کا خیال ہوتا ہے اس کو عشق کی اصول اور زوابط اور قوانین کی پاسداری ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی بدنامی نہیں چاہتا اس شیرک اندر تابش دیلوی اپنے اسی عشق کی قیفیت کو دراصل جتلا رہا ہے وہ بتا رہا ہے جتا رہا ہے اپنے محبوب کی اوپر کہ اگر میں تمہیں حاصل کرنے پر آتا بدنامی تو ہو جاتی رسوائی تو ہو جاتی لیکن میں تمہیں حاصل کر لیتا جو کہ میں نہیں چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ رہا ایک ایک قدم پر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں عشق کیا ہے تو ہر ہر پل پر اپنے عشق کو جیسے جیسے آگے بڑھائے ہر لمحے میں نے اس کے جو پاس تھے اس کے جو آداب تھے اس کے جو قوانین تھے ان کا خیال رکھا ہے کیونکہ میں تمہاری بدنامی نہیں چاہتا تھا ورنہ جو عشق کی میری بلندی تھی جو عشق کا میرا عروج تھا تمہیں حاصل کرنا میرے لئے بلکل ہی مشکل نہیں تھا لیکن عشق کو حاصل کر لینا آشے کا مقصد نہیں ہوتا عشق کو پا لینا اس کا مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر محبوب کی مرضی بھی ہوتی ہے محبوب کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے وہ محبوب کو حاصل تو کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا وہ عشق کے سارے رموز وعداب جو ہیں جو سارے اصول ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہتا ہے اور ان کو عشق کے اندر وہ رسوائی ہرگز نہیں چاہتا وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جس بلندی پر میں تھا اگر میں چاہتا تو تمہیں حاصل کرنا میرے لیے بلکل مشکل نہیں تھا میں بس تمہاری بدنامی سے ڈرتا تھا تمہاری رسوائی سے ڈرتا تھا مجھے عشق کے عداب کا خیال تھا اس لیے میں نے وہ کھل کر تم سے عشق کا اظہار بھی نہیں کیا اور تمہاری بدنامی کا باعث بھی نہیں بنا تو ایک ریویتی عشقیہ پہلوی اس شیئر کے اندر موجود ہے حوالے کے طور پر لکھتے ہیں کہ ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے اہلِ دل بے زبان ہوتے ہیں یعنی ساری بدنامیاں رسوائیاں وہ خود سہ لیتے ہیں لیکن محبوب کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیتے دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا شیوہِ عشق نہیں حسن کو رسوہ کرنا ہم مکتے کی طرف آتے ہیں اور میں نے ایک شیئر لکھ دی ہے اس کا تھوڑا مفہوم آپ پر واضح کر دیتا ہوں اس کے حوالے کے شیئر میں نے اس لیے نہیں لکھے کیونکہ مکتے کا ہے آپ اس کو تیار ضرور کریں گے لیکن یہ زیادہ اہم نہیں ہوتا ازل سے یعنی شروع سے اپنا مقصود طلب ہے کون ایتا بشم ایک جو استجو کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے شروع سے میں ایک بیچینی کی کیفیت میں ہوں جو استجو کی کیفیت میں ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے اس سمرات وہ انسان لے رہا ہے کہ اس انسان کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے آج تک وہ یہ جان ہی نہیں سکا کوشش میں لگا ہوا ہے آگے بڑھ رہا ہے نئی سے نئی چیزیں ایجاد بھی کر رہا ہے لیکن آج تک اس کی منزل کیا ہے اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ پائے جستجو پائے کہتے ہیں پاؤں کو جستجو یعنی منزل کے پاؤں شرمندہ منزل نہیں ہوتا کہ انسان آخر کس کوشش اور جستجو میں ہے کہ اس کی جستجو مکمل نہیں ہو رہی اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی منزل کیا ہے بلکہ وہ کوشش میں اور تگو دو میں لگا ہوا ہے یہ تابش دہلوی کی غزل ہمارے نساب کی آخری غزل تھی حصہ غزل ہمارا مکمل ہوتا ہے حصہ غزل کے اندر تابش دہلوی نساب کی آخری غزل تھی کیونکہ فراہ گرک پوری جو تھا اس کی بھی یہ غزل شامل تو ہے لیکن شارٹس لے بس کے اندر وہ ہمارے حصہ نہیں بنائی گئی آپ تابش دہلوی کی اس غزل کو بہتر انداز میں اس کی تشریح کو بھی اور اس کے مفہوم کو بھی اور حوالے کے اشار کو بھی یاد کریں گے یہ ایک اہم غزل ہے ریویتی حوالے سے اور عشق مجازی کے حوالے سے بلکہ اس کے اندر بہت سارے اور موضوعات بھی بیان کیے ہوئے ہیں آپ اس کو اچھ انداز میں تیار کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر ہم حصہ نصر کی طرف آئیں گے اور ہمارے پاس جو دو سبق ابھی رہتے ہیں وہ دونوں ڈرامے ہیں ہم ان کو شروع کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ